السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم کرتا ہوں آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے کہ ایمازون سے بیسٹ سیلر سے ہم پرادکٹ ہنٹ کیسے کرتے ہیں اور ان کا سٹور کیسے بلڈ کریں گے کیا کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے اور آپ لوگ کیسے سکسیسفولی اپنی پرادکٹ ہنٹ کر کے لانچ کر کے ایک کمپلیٹ اپنا سٹور بلڈ کر سکتے ہیں سٹور بلڈ کرنے سے مراد یہ ہے پندرہ سے بیس انونٹری آپ بنا کے آپ کیسے ایمازون پر گروہ کر سکتے ہیں دیکھیں یو اے ای میں اور سعودیہ میں اور اجیبٹ میں یہ جو گلف میں تین مارکیٹ پلیس آتی ہیں ان کے لیے کوئی جو ہے وہ ٹول ورک نہیں کرتا کرتے بھی ہیں تو ان کا ایکورٹ ڈیٹا نہیں ہوتا ٹھیک ہے جیسا کہ جنگل سکاؤٹ یہاں پر ورک نہیں کرتا ہیلیم ٹین نہیں کرتا ای گروہ کیپا یہ کرتے ہیں ڈیٹا لیکن اس سائیڈ پہ تسلی بخش نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ ان کی ڈیٹا بیس یا میں تو جنگل سکاؤٹ ہی یوز کرتا ہوں ہیلیم ٹین بھی یوز کرتا ہوں باقیوں کے اتنا نہیں آئیڈیا آپ لوگ ریسرچ کر سکتے ہیں بہت آپ لوگوں کو یہ آرہیڈی پتا ہے ڈیفرنٹ ٹیچرز انفلینسر اور جو منٹور ہیں ان سے سنتے رہتے ہیں یہاں پہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے مینول ہی ہنٹنگ کرتے ہیں سو آج اس ویڈیو میں اس کلاس میں میں آپ لوگوں کو یہ گائیڈ کروں گا کہ آپ لوگ یہ کیسے ورک کر سکتے ہیں ایمازون پہ لیٹس ہی آپ لوگوں نے سائن اپ کر لیا برینڈ اپروول لے لی یا ٹریڈ مارک ریجسٹر کر لیا اب آپ لوگوں کو اپنی پرڈکٹ لسٹ کرنی ہے ہنٹ کرنی ہے سورس کرنی ہے تو اس کے لیے آپ لوگ کیسے ورک کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ چیز شیئر کرنے لگوں سب سے پہلے آتے ہیں ایمازون کے پلیٹ فارم پہ یہاں پہ کلک کریں گے بیسٹ سیلر پہ کلک کریں گے اور آپ لوگوں کو لازم آپ لوگوں کو اپنی فیورٹ کٹیگری سیلیکٹ کرنی ہے لیٹس سی کہ میری فیورٹ کٹیگری ہے بیوٹی میں بیوٹی میں چلا جاتا ہوں اب بیوٹی میں آپ لوگوں نے پھر آگے سب کٹیگری دیکھنی ہے کہ ہمیں کس کٹیگری میں اپنا جوہو پروڈکٹ لانچ کرنا ہے اور اس کو ہنٹ کر کے کیسے آپ لوگ یہاں سے پروڈکٹ نکالیں گے اور ان کا جوہو سٹور بیلٹ کر سکتے ہیں یا ان کو ہول سیل میں بھی کر سکتے ہیں اور ان کو جوہو اپنا مائیکرو پرائیویٹ لیبل پرائیویٹ لیبل بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں آتا ہوں ٹول اینڈ اکسسوریز میں آتا ہوں یہاں پہ سیلیکٹ کیا میں نے اور یہاں پہ میں سکرول کرتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں کو different products نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ number six پہ جو product نظر آ رہی ہے میں اس کو بھی open کر لیتا ہوں اور number five پہ جو best seller میں آ رہی ہے اس کو بھی open کر لیتا ہوں نیچے آپ لوگ اور بھی open کر سکتے ہیں let's see میں اس کو بھی open کر لیتا ہوں آپ لوگ دیکھئے گا جو چیز میں نے guide کرنی ہے آپ لوگ اس میں بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ یہاں پہ دیکھیں میں نے سب سے پہلے make up brush set کو open کیا ہے اور اس کو دیکھتے ہیں کتنے لوگ سیل کر رہے ہیں 40 لوگ سیل کر رہے ہیں me too میں تو بہت زیادہ جو ہے وہ competition چل رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور buy box کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں amazon خود اس میں involve ہے اب آپ لوگوں نے یہ دیکھی product اس کے reviews دیکھے اور یہاں پہ آپ لوگوں کو idea ہو گیا کہ 600 plus but in past month اب let's see کہ اگر آپ لوگوں نے اپنی product launch کرنی ہے اپنا store بنانا ہے اور generic میں generic میں تو آپ لوگوں میری ویڈیو سے دیکھ چکے ہیں کہ نہیں جانا کبھی بھی آپ لوگ بہتر ہے کہ mpl میں gti n کے through brand approval لے لیں اور پھر اس کو جو ہے وہ store کے اوپر اتنا work کریں کہ وہ آپ کا trade mark جو ہے وہ آگے جا کے آپ اسے trade mark کر سکیں سو یہاں پہ جب میں نے اس product کو دیکھا members یہاں پہ رکنا نہیں ہے بالکل بھی آپ لوگوں نے stop نہیں لگانا آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ real techniques اور کیا کیا let's see کہ اگر میں یہ make up brush launch کرتا ہوں تو مجھے کتنے کرنے چاہیے اور یہ جو میں نے product hunt کیا ہے جو amazon choice میں آ رہا ہے make up brush میں یہاں پہ بھی آپ لوگ click کر کے چیک کر سکتے ہیں اور real techniques کو پہلے visit کرتے ہیں دیکھیں members اس کے two hundred ninety nine products لگی ہوئی ہیں amazon کی اوپر اب نیچے scroll کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کی اور کیا کیا inventory ہے ایک تو ہم نے دیکھ لی کہ یہ sale کر رہا ہے make up brush اب نیچے scroll کر کے دیکھتے ہیں دیکھئے جی first پہ best seller میں اس کا make up brush آ رہا ہے دوسرے پہ بھی تیسرے پہ بھی اور یہ یہاں پہ جو ہے وہ sponge آپ کو نظر آ رہے ہیں پھر نیچے دیکھیں make up brush different نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ان کی rating چیک کریں بہت top level پہ جا رہا ہے یہ دوسری best seller product آ گئی ہے اس میں سے بھی آپ لوگ me to کر کے product جو ہے وہ sale کر سکتے ہیں بٹ آپ لوگ انہیں competition کا دیکھنا ہے buy box کا دیکھنا ہے میں already guide کر چکا ہوں یہاں پہ پھر دیکھیں یہ سارے make up brushes آ گئے یہاں پہ یہ دیکھیں آپ لوگ جتنا نیچے سکرول کرتے جائیں گے end paste کے جو ہے وہ چلے جائیں آپ لوگوں کو سارے جو ہے وہ different criteria کے different style size کے آپ لوگوں کو جو ہے وہ make up brushes نظر آ رہے ہیں بات سمجھ رہے ہیں سو نیچے سکرول کر کے دیکھتا ہوں میں let's see کہ میں اس کے تیسرے پیج پہ چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے تیسرے پیج پہ چلا جاتا ہوں تو یہاں پہ بھی دیکھیں different style کے یہ بھی make up brush اور یہاں پہ دیکھیں اس کی بھی ریٹنگ چل رہی ہے یہاں پہ چیک کیجئے make up brushes اور different sponges وغیرہ آ رہے ہیں جو کہ make up میں use ہوتے ہیں سو آپ اس طرح product select کر کے آپ اپنا store build کر سکتے ہیں make up brushes کا اور specially females اس میں expert ہوتی ہیں یہ products جو ہے وہ successfully launch کر سکتی ہیں لیکن خیال یہ رکھنا ہے کہ اگر آپ لوگ اپنا self mpl store بنا رہے ہیں تو کوشش کریں کوشش کریں کہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ product تھوڑا سا uniqueness میں ہو آپ لوگوں کا جو ہے وہ ملتا جلتا نہ ہو تو یہاں پہ ایک state میں ted کرتا چلو اگر آپ کی بھی product same ہوئی اور ایک already جو ہے وہ seller بیٹھا ہوئے جو same sale کر رہا ہے تو product آپ لوگوں کی کیوں buy کریں گے کوئی وہ وہی buy کرے گا جو already چل رہی ہے سو آپ لوگوں کی product تب buy کرتا ہے customer جب آپ کی product میں uniqueness اور آپ لوگوں کی product unique ہوتی ہے یہ میری بات یاد رکھئے گا سو آپ لوگوں کی product جو ہے وہ لازم change ہونی چاہیے اس میں کوئی نہ کوئی جسے کہتے ہیں نا think out of box آپ لوگوں نے یہ چیز جو ہے وہ اس contest میں ضرور work کرنا ہوتا ہے سو اب اس طرح کا store build کر سکتے ہیں next میں دکھاتا ہوں ہم نے make a brush کا keyword search کیا تھا اس میں چیک کریں کتنے زیادہ جو ہے وہ اب یہ دیکھیں zoa zoa کا brand جو ہے وہ front پہ آ رہا ہے سارا چاروں listing جو ہے وہ front پہ آ رہی ہے کسی نے نیا بنایا ہوا ہے اس کی اوپر جو ہے وہ پی پی سی چل رہی ہے نیچے دیکھیں اب جو بھی جو ہے وہ make a brush search کرے گا اس کی جو ہے وہ listing سامنے آ رہی ہے اور آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں نیچے دیکھتے ہیں جی اس میں real technique school baby اور یہ سامنے آ رہے ہیں different make up brushes لگے ہوئے ہیں آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں make up brushes اس میں rating check کریں آپ ان products کو جو ہے وہ launch کر سکتے ہیں چاہے آپ اگر wholesale کرنا چاہتے ہیں تو wholesale میں بھی اور اگر آپ private label یا micro private label کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ ان کو جو ہے وہ launch کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا میں نے simple اس کا keyword type کیا تھا جو rank کر رہا تھا جو amazon choice میں آ رہا تھا اب جتنی بھی اس میں products دیکھیں گے آپ لوگوں کے سامنے ہیں ان میں profit margin بھی اچھ ہوتا ہے آپ لوگ اس میں سے کوئی نہ کوئی select کر کے sourcing آپ alibaba سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے میں نے جو دوسری listing open کی تھی وہی best seller سے نکالی تھی وہ تھی storage organizer ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھا میں نے کہ یہ best seller میں جا رہا ہے اس کے seller بھی نو بیٹھے ہوئے ہیں اب اس کی اوپر پھر رکنا نہیں ہے آپ نے لاعظم جو ہے وہ یہ select کرنا ہے tranquil کتنی product لگی ہوئی ہیں چھے product لگی ہوئی ہیں چیک کریں جی اس میں پہلی best seller پہ جا رہی ہے دوسری بھی اسی جیسی ہے تیسری چوتھی I don't know کس related ہے اور پھر جو ہے وہ اس کا یہ make up brush آ گیا تھوڑی سی یہ پھر الگ سے آ گئی سو اس طرح کا آپ لوگ اگر store بنانا چاہیں تو یہ بن سکتا ہے اگر آپ جو ہے وہ storage organizer storage cosmetic اچھا آگے دیکھتے ہیں جی sulfur make up organizer اس میں بھی دیکھیں یہ بھی best selling میں جا رہا تھا وہاں سے ہم نے ہٹ کیا اب دیکھتے ہیں کہ sulfur اور کیا کیا sale کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم نے click کیا click کر کے ہم نے دیکھا کہ over 2000 products لگی ہوئی ہیں اور اس میں یہ دیکھیں ان کا یہ product best seller میں جا رہا ہے یہ storage organizer ہے اور multi products آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں even انہوں نے vegetable chopper بھی launch کیا ہوا ہے یہ چیک کرتے جائیں different products آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں سو آپ لوگ اس طرح جیوو product select کر کے آپ لوگ اپنا store جیوو build کر سکتے ہیں دیکھیں UAE میں UAE میں سعودیہ میں کوئی tool work نہیں کرتا تو آپ لوگوں کو manual ہی hunting کرنی پڑتی ہے manual ہی آپ لوگوں کو product select کرنی پڑتی ہے کہ اس کی اوپر reviews کیا چل رہے ہیں اس کی اوپر rating کیا چل رہی ہے کتنے seller بیٹھے ہوئے ہیں چاہے wholesale کر رہے ہیں چاہے self listing کر رہے ہیں آئی ایم ایڈنگ product not sold on amazon جس کو بولتے ہیں تو آپ اس طرح اپنی جو ہے وہ product select کر کے launch کر سکتے ہیں بات سمجھ رہے ہیں let's see کہ میں نے چوتھر store open کیا تھا اب اس کو بھی دیکھتے ہیں یہ بھی product اچھی چل رہی ہے ٹھیک ہے اس کے reviews چیک کیجئے کتنے لوگ sale کر رہے ہیں 14 لوگ sale کر رہے ہیں اب چیک کیجئے جی ایم ای tech کو میں select کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ اس کی اوپر seller کتنے بیٹھے ہوئے ہیں members یہاں پہ دیکھتے ہیں اور یہ چیک کریں اس کی کتنی products لگی ہوئی ہیں 21 products لگی ہوئی ہیں members نیچے scroll کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ product اس کی اچھی جا رہی ہے second دیکھیں third fourth ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کس چیز کا ہے اس product کو بھی دیکھ لیں بڑی اچھی لوگ لگ رہی ہے اس کی یہ نیچے scroll کر کے دیکھتے ہیں ان products کو بھی چیک کریں تو ان کو ہم جو ہے وہ launch کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیوں یہ already rank کر رہی ہوتی ہیں ان میں اگر meet to کریں آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کہیں trade mark تو نہیں ہے انوائز تو نہیں چاہیے ہوگی اگر نہیں چاہیے ہوگی تو پھر meet to کر سکتے ہیں otherwise اگر آپ اپنا store بنانا چاہتے ہیں اپنا product یہ launch کرنا چاہتے ہیں then yes آپ لوگ ان product سے hunt کر کے آپ لوگ جب اپنا self listing کر سکتے ہیں ان میں یہ keywords لگائیں گے جو already ان پہلی listings پہ لگے ہوئے ہیں تو آپ کی product بھی جو ہے وہ grow کرتی ہے بالکل grow کرتی ہے criteria یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو manual جو ہے وہ hunt کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ نیچے بھی اب دیکھیں اب یہ بھی sale ہو رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ product اب جو ہے وہ چل رہی ہے ان کی یہ چیک کریں ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ یہاں پہ چیک کیجئے ٹھیک ہے اب let's see میں کسی اور category میں چلا جاتا ہوں let's see کہ میں mirrors میں چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھئے جی mirror میں یہ mirror نظر آرہا ہے یہ بھی نظر آرہا ہے multi آپ لوگوں کو یہ بھی نظر آرہا ہے یہ بھی نظر آرہا ہے اب ان کے آگے store visit کریں گے ٹھیک ہے let's see یہ دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو ٹھیک ہے یہ mirror ہے اس mirror کے brand کا جو نام ہے یہ دیکھیں e word unbox happiness ٹھیک ہے اس نے یہ نام لکھا ہوا ہے تو اس کو select کر کے میں آپ لوگوں کو open کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ اور کیا sale کر رہا ہے 39 products ہیں اس کی اور یہاں پہ چیک کریں یہ beauty میں جو ہے وہ اور multi جو ہے وہ category میں کر رہا ہے which is okay best ہے لیکن آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں چل رہا ہے grow کر رہا ہے اس کا ٹھیک ہے اب میں نے جو ہے وہ اس کو جو amazon میں choice میں آرہا تھا mirror اس کو select کر لیتا ہوں اس میں دیکھتے ہیں کہ کتنی جو ہے وہ amazon choice میں mirror جو ہے وہ grow کر رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے وہ دو top level پہ آ رہے ہیں sorry top نہیں sponsored میں آ رہے ہیں کیوں ان کیوپر marketing چل رہی ہے نیچے دیکھتے ہیں یہ دونوں best seller میں جا رہے ہیں نیچے دیکھتے جاتے ہیں تو different criteria's کے آپ کو جو ہے وہ mirror نظر آ رہے ہیں تو ان میں select کر کے آپ ان کا بھی even store build کر سکتے ہیں اور آپ کو اچھی sale بنا کے دیتے ہیں ان میں profit margin بس خیال رکھنا ہے کہ fragile ہوتے ہیں یہ fragile سے wide کیا جائے fragile کیونکہ ٹوٹنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے یہ چیز جو ہے وہ دھیان سے دیکھنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب آگے یہ جو ہے وہ open کیا تھا اس کو آپ لوگ چیک کریں ای ورڈ box happiness کو میں نے open کیا تھا تو یہ دیکھیں وہی product جو ہے وہ sale کر رہا ہے آپ لوگوں کو دکھا چکا ہوں میں ٹھیک ہے سو یہ والی بھی وہی travel mirror دیکھ لیتے ہیں اس کی اوپر دیکھتے ہیں کہ کتنے travel mirror جو ہے وہ لگے ہو ہیں آپ لوگ یہاں پہ بھی یہ چیک کر سکتے ہیں ان میں بھی store پھر جو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے manual hunting میں یہی ہے بٹ میں نے ایک چیز miss کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پورے store کو visit کرنا ہے وہ لی اب یہ 35 products ہے 35 اس کی listing ہوئی ہے جس میں mix ہے یہ چیک کریں kitchen کی products بھی آ رہی ہیں multi category ہے آپ لوگ یہاں پہ چیک کریں یہ lighting بہت زیادہ sale ہوتی ہے جو کہ اس نے مختلف جو ہے وہ style میں جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے سو آپ لوگ اس طرح جو ہے وہ بالکل definitely کر سکتے ہیں highly recommended ہے آگے دیکھتے ہیں جی وہ یہی mirror آ گیا ٹھیک ہے hand held hand held mirrors کو open کر لیتے ہیں let's see پہلے یہ دیکھتے ہیں یہ sale اور کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے اور دونوں چیزیں جو ہے وہ open کر لیتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں اس کے store پہ اور کیا چیز لگی ہوئی ہے 104 products لگی ہوئی ہیں تو یہ دیکھیں multi چیزیں ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں ٹھیک ہے اب آگے دیکھتے ہیں کہ اس keyword کی اوپر hand held mirrors کو میں نے جو ہے وہ select کیا تھا تو یہاں پہ چیک کیجئے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ output آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ سو یہ criteria ہوتا ہے آپ لوگ easily اس criteria کو use کرتے ہوئے آپ نے product source کر لی hunting کر کے source کر لی اس کے بعد آپ لوگوں نے generic میں نہیں list کرنی میں آپ لوگوں کو بارہا سمجھا چکے جنرک میں نہیں جانا آپ لوگ خود بھی سمجھ دار ہیں اس چیز کو سمجھتے ہیں generic کیا ہے اور کیا نہیں ہے آپ نے اپنا MPL کا brand approval لے کے اس میں جانا ہے MPL کا approval لے کے آپ لوگ پھر in future like اس میں sale کریں grow کریں اور آپ جو ہے وہ اس کو trademark کی طرف ضرور لے کے جائیں کیونکہ private label کا future ہے whole sale میں بھی growth ہوتی ہے ٹھیک ہے earning ہوتی ہے income بنتی ہے بٹ جو best اور secure method ہے وہ MPL to PL کی طرف ہے آپ کا store جو ہے وہ بہت اچھے سے grow کرتا ہے سو یہ criteria ہوتا ہے آپ لوگوں نے اسی طرح products نکال کے اپنی سب سے پہلے favorite category ضرور choose کیے کریں اور پھر اس میں ایک niche پہ جو ہے وہ جایا کریں ایک department ایک niche کے اندر جائیں گے آپ کا store بہت جلدی grow کرتا ہے let's see میں kitchen میں select کرتا ہوں kitchen میں میں products نکالتا ہوں let's see water cooler and filter and cartridges کو check کرتا ہوں اس میں جو ہے water filter cleaners ہیں یا filter tape ہے یا filter jugs کو دیکھ لیتا ہوں ان میں دیکھتے ہیں یہ چیز لگی ہوئی ہے تو آپ لوگ اسی طرح یہاں سے product جو ہے وہ hunt کر کے ان کو launch کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ criteria ہوتا ہے میں بزاتے خود بھی جو ہے وہ کوئی بھی store نئے build کرتا ہوں تو میں یہی کرتا ہوں کہ اس کی starting میں 15 سے 20 product launch کر لیں اور اس پہ جو ہے وہ growth ملنا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے members اگر آپ لوگ جو ہے وہ سیکھنا چاہتے ہیں میرے یوٹیوب سے بھی سیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ سارے میں نے lesson upload کی ہوئے ہیں اور اگر آپ لوگ جو ہے وہ training join کرنا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب کے بائیوں میں یہ link tree کا جو ہے وہ page بنا ہوا ہے یہاں پہ آپ لوگ آ کے booking کر سکتے ہیں practical MPL training ہے private label training ہے jungle scout کے through product hunt کرنا ہے zoom meeting کوئی problem ہوتی ہے تو آپ لوگ یہ بھی book کر سکتے ہیں اگر brand approval چاہیے تو آپ لوگ brand کی approval بھی لے سکتے ہیں اپنے MPL کے لیے ٹھیک ہے میں نے already یہ mention کیا ہوا ہے so i hope so آج کی class میں آپ لوگوں نے یہ hunting criteria تھوڑا سا سیکھا ہوگا باقی sourcing آپ لوگوں کو پتا ہے علی بابا سے چائنا وہاں سے ہم کرتے ہیں اور یہی criteria ہوتا ہے thank you so much members انشاءاللہ ملتے ہیں next class میں